اب روح کریں گے میاں والی کی جانب جہاں میاں والی کے نواہی علاقہ موسیٰ خیل کے گاؤں کنڈی خیالہ والا میں گورنمنٹ سکول ٹیچرز کے خلاف اہل علاقہ کا احتجاج جاری ہے نمائندہ اے بی سی نیوز میاں والی شمروز خان وہاں موجود ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں شمروز خان سے جی شمروز آگاہ کیجئے گا اس وقت اے بی سی نیوز کی قیم اب کہاں جا کر پہنچ کی ہے جہاں پر زیادہ تار بچے اس گوہ میں وہ سکول پڑھنے جاتے ہیں ان بچوں کے والدین ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی آپ کے بچے سکول کیوں نہیں جاتے کیا مجھے ساتھ موجود ہیں شمروز یا تھا! ساتھ م请وڑے ساتھ دےנו جہاں اچھ موجود ہیں ساتھ کےjis ساتھ نیوز سی ٹھیکٹرائیں سبح لے ہیں سہن کہہ سے چند کرتے ہیں حسن، تم ستو لگئے آج؟ نہیں کیوں نہیں گیا؟ چو تھڑے کونی کیوں بجھے؟ استاد، ہری غلو کم کروئے کم کروئے نا کام تو ملائے ہیں؟ ہاں تنگ تنگ تنگ، ہم مدرکاتا ہے، کم کرویا اچھا، جیت ناظرین آپ اور دورتے ہیں، بھی تو آدھی بھی کو آپ بتلی جائے گا کیوں نہیں مجھے لینے پر؟ آپ جا رہا کے بیش اگر اس کو لگا، کوئی دعا، گنتیاں نہیں، ہی وقتہ کرنے گا کم کرویا، شاہد کو نہیں بے کا منطلہ اور نیتے ہیں؟ نهای جو ڈ کر دے لئے چیز ہے؟ شکول کیونک آپ کو پسکی کریں؟ اپنے پسکر کر چیز سر مالی ہیں؟ مجھے تھے جانے دیں گائیں 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 گائیں، تو شکوش کریں گائیں۔ چپ کچھ مطالبہ بے اور گائیں گائیں؟ جانے پسکر کریں گیں گائیں 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 گائیں، شیطر کیتا تو فزئلہ میں شخص ہماری گوجودی شادل rehabilitation آپ پیدا بچوں سے دلاغ شد ہے تو سکول گائی کہ کوش کی اس قطعہ میں there too دلاغ جانب کی متر حدودی اور اسگری من کے موضony ہیں اچھا دنیا سے بچہ پڑتا ہے؟ اگل آنگا؟ اگل آنگا؟ اچھا وہ کیوں نہیں ہے؟ میں اُنے کہا ہوں بچے جب میرا اختاراں تو ہاتھ کی جو انہوں نے پیلی بچا کے پنجلی تو انہیں لائکا نا پی میں اُنے یہ جو آکا بھئی نا لائک کیے تو انہیں داروان لائک کر رہا ہوں نہیں ہے ایک بچے لائک ہونا ہے وہ کہا ہوں نہیں ایک بچے لائک ہونا ہے تو کل دی لائک ہونا ہے بھاو یہ نہیں کہ اُستادا نہیں میں عید صاحب ہی تسول بچے نے سکول نو مجھنے پہ ہے کہ انتظار استادہ نے مسئلہ ہے اس وقت سے نو مجھنے پہ پڑھ بھینا نہیں کیونکہ تیرا پورا کہہ رکھوں گے تو وہ گل پہ کرنے یہ ہے یہ اقتماعی مسئل ہے اچھا جی تو سنلے جی آپ جنوب بطری جی پڑھ دے ہیں والے پیسے گھر میں نے ریاض علی ہٹی تو شائع کھا کے بڑھ کے آور دے ہیں پڑھ دے ہیں کوئی بچے پڑھے شڑی نقوش آدھے کوئی وہ استادہ سبک کو یہ کر دیتا ہو مرضی آن بڑھ دے اچھا انہوں سطال ہے انہوں سطال کیا کی یعنے تک پڑھا اچھا اچھا مطالبہ جاہے دکھوئے کوئی کس کنھے پڑھے لے گئے یہ ہر تڑھا ہے نا تو پیسے مطالبہ مطالبہ بڑھ دیسوں ہم اچھوک نے پچھائے بھی تو سنا آبکار دوہ پچھائی اچھا وہ کیا آدھی وہ آدھی رکو نہیں پڑھائی کھول دو کوئی تربیت ہے اس قنات کیا ہے بچے کوئی تربیت ہوتا لیتا ہے جی اچھا یہ بچے پڑتے ہیں یہ سکر ہی پڑتے ہیں یہ اچھا شکر ہی نہیں کیوں نہیں سکر ہی آپ 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 why آپ دی نہیں اس اس اسلام علیکم اسلام علیکم ہوں جائیں گے ہم آپ کے چینل کے تباست سے ہمارے علاقے کا یہ جمعی مسئلہ ہے آئی سے نہیں پہلے کئی عرصے سے چل رہے تقریباً کئی لوگوں نے ان کے خلاف استادوں کے خلاف درخواستیں بھی کی ہیں ٹھیک ہے اور بلادری مل بیٹھ کے پھر مسئلہ حل کر دیا ہے کیونکہ مقامی استاد ہیں اگر بحر کا کوئی استاد ہوتا تو اس کو کوئی جگہ کوئی ڈر ہوتا ہے سمجھ آئیے یہ مقامی لوگ ہیں یہ اپنی حاضری سکول میں لگا کے اپنے کام کاج کے لیے چلے جاتے ہیں ساتھ ہی گھر رہے اپنے بچے گھر سے اٹھا کے لے آتے ہیں بچے ادھر ہمارے سکول پڑھنے جاتے ہیں وہ ان کے بچوں کو کھلاتے ہیں جی ان کو ادھر لے جاؤ ادھر لے جاؤ یہ کرو وہ کرو مسئلہ یہ ہے سر کہ ہمارا کوئی ذاتیات نہیں ہے کوئی ذاتی دشمنی استادوں سے نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ میرا اپنا بچہ میرا اپنا بچہ اسی سکول میں پانچمیں تک پڑھا ہے اس کو اللہ سے یہ نہیں آتا وہ جب چھٹی کلاس میں گیا تو میں نے منت ترلے کار کر کے ہائی سکول مسئلہ خیل میں داخل کروایا ہے اور میرا بچہ آگے اس کو ایک لفظ نہیں آتا تھا اس کو کچھ آتا جو پرنسیپال تھا اس نے کہا بھئی اس میرٹ نہیں ہے اس کو ہم کیسے رکھیں تو اس کا منت ترلہ کر کے ہم نے بچے کو رکھوایا بچہ آگے نہیں چال سکتا تھا بچے کے لیے سپیشل میں نے کار لگوائی کہ چلو خوش ہو کے جائے گا میرا بچہ ایک ہی میرا بچہ ہے میرے بچے کا مستقبل انہوں نے تباہ کر دیا ان استادوں نے میں یہ چاہتا ہوں میری ان سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے ہمارے بھائی ہیں کوئی موت پوت ہو جائے کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو ہم کٹھے بیٹھتے ایک جگہ پہ بیٹھتے ہیں ہمارا کوئی ان کے ساتھ ذاتیات نہیں ہے اگر کوئی کسی کے دل میں شاکو گئی شاید ان کا کوئی ذاتیات ہے نو کوئی ہمارا ان کے ساتھ ذاتیات نہیں ہے کوئی ہماری ذاتی دشمنی نہیں ہے صرف اجتماعی طور پر پورے علاقے کا یہ مطالبہ ہے کہ ان استادوں کو چینج کر کے کوئی اچھے استاد لگائے جائیں میں گزارش کروں گا سی او صاحب میاں والی ایم پی اے احمد خان بچر صاحب اور ایم این اے امجد علی خان صاحب سے بھی میں روکیشٹ کروں گا اور وزیر آدم پاکستان امران خان نیازی صاحب سے بھی میں روکیشٹ کروں گا کہ سر ہم غریب لوگ ہیں ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں ہم گھر کا خرچ پورا نہیں کر سکتے ہم گھر کا خرچ بڑی مشکل سے چلاتے ہیں ایک بل آ جائے تو ہم وہ ایک دوسری تیمان کی پورا کرتے ہیں تو ہم بچوں کی سکول کی جو فیس ہیں وہ ہم کہاں سے پوری کریں گے یہ ہمارے پاس ایک پینل سکول ہے چینل سرکاری سکول کا کہ یہاں سے ہمارے بچے پاڑ کے آگے جائیں گے ہمارے پاس اتنی طاقت یتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم پرائیویر سکول میں بچے داخل کریں تو سارا ہمارا یہ مطالبہ ہے ہماری یہ روکیسٹ ہے بالا حکام سے کہ مہربانی فرما کر ہمارا میں بار بار یہ بار بار اس لئے دورا رہا ہوں کہ ہماری ذاتی کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے ادھر کسی کا کوئی نام لے کہ کسی کی ذاتی دشمنی ہے کوئی ہماری کسی کے ذاتی دشمنی نہیں ہے کوئی لگت بازی نہیں ہے کوئی نالج بازی نہیں ہے بالکل صرف ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ کوئی اچھے استاد لگائے جائیں خوددارہ ہمارے حال پہ رحم کیا جائے ہمارے بچے تاکہ آگے بڑھ سکیں ہمارے بچوں کا مستقبل تباہ نہ کیا جائے میری صرف اتنی رکیسٹ ہے باقی میں کچھ نہیں کہتا ہوں اہل علاقہ سارے اس اجتماعی طور پہ اس بات پہ متفق ہیں کہ ہم تب تک بچے سکول نہیں جانے دیں گے نہیں بھیجیں گے جب تک یہ استاد ہیں جیسے ناظرین آپ نے دیکھا ہوں مقامل دور پر جتنے بھی جہاں پر افراد موجود ہیں ان کے والدین بچوں کے فون کا یہی مطالبہ ہے کہ ان استادوں کو یہاں سے پھر کیے جائے اور جو کہ حفیظ اللہ نامی بتا رہے ہیں پرمسی پر اس کو جہاں پر واپس لے کر آئے جائے ہماری بھی عالی حکام سے یہی رکیسٹ ہے کہ ان سب کو جتنے بھی ہیں ان کی اپنے بچوں کے کیریر کے بارے میں سوچنا چاہیے اور ان استادات کو بھی سوچنا چاہیے کہ بچوں کے کیریر کے بارے میں اور برباد ہو رہا ہے تمہارے ساتھ جارے بابا جی موجود ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں کا بکی مصلح ہے یہ بھی ان سے شیئر کریں جی جگہ رستہ کریں ہیں رستباندھیںیں رستے کھلیں لیکن اصطseven بهکل کے بلکل اصط revol stitches کھلیں کوئی رستے کوئی رستے میں کھلیں کھلیں کوئی رستے بد söylیں نہیںوگم کوئی رستے باندھ کھلیں گے کہ جھوٹ مرہن سو مرہن جی تو ناظرین ایک اور بابا جی بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں یہ بھی بڑھانا جاتے ہیں کوئی ناسا نے ناسا پڑھ دینا بڑھانا جو کہ مکمل طور پورا گاؤں اکٹا ہو جکا ہے اور ان کے خلاف کھڑا ہو چکا ہے کہ وہ شراب ہی بھی پیتے ہیں نہ جانے وہ کیا کرتے ہیں لیکن ہماری آلہ حکام سے پر زور اپیل ہے کہ برہم اربانی کر کے ان کا نوٹس لیا جائے اور ان کا تبادلہ کیا جائے تاں کہ ان بچوں کی مستقبیت کے بارے میں سوچے جائے جی اس وقت پہنچی ہے اے بی سی نیوز کی ٹیم وہاں جہاں کے پہلے آپ کو دکھا چکے ہیں کہ کنڈی خیل سکول مکمل طور پر بند کر رہا ہے آپ کو پہلے بھی دکھا ہے اور آپ بچوں کے والدین سے بات کرواتے ہیں کہ کیا مسئلہ بنا ہوا ہے کیوں بچے سکول نہیں جا رہے جی کیا نام ہے آپ کا آجا بابا جی میں نے سو پہلے بچے سکول کیوں نے مینے پہلے کے مسئلہ بنا پہلے کے کتنے ڈائنے پہلے کے دوسرا چار ڈائنے پہلے کے دو جائے یاشی کریں چاہیں سمو سے ہرشے کھانے والا نن پڑھویں باکستان وارمی بنا تو آج جی بھی دھمکیایا دے نینے پہلے کے سکول کیا نمائی چاہہہ تو سمجھے نیرے کے ساتھ بھی Steam پڑھو اور جی پڑھو آپ کو پڑھو آپ کو پڑھو نہیں مینے پڑھو آپ کو پڑھو آپ کو پڑھو اتنے آردین والا نمائیؑ پڑھو نے جا ہے کیوں نہیں گیا بچہ پڑھے نہیں ماتھی میتے گا آپ کو پڑھو سکول؟ نہیں مہتے ہیں تو آپ کو پڑھو نہیں مہتے ہیں کہ جی پڑھو پڑھو فڑھ کرنا ہی پہ آج ہی نہیں ہو گئے کیے مسئلہ ہے تیل اپنا اچھا کہ ہونے پہن ہیں شکول کیوں وہانا چانے ہیں کیوں وہانا چانہیں کے کام کروینے ہیں کام کروینے ہیں ساری ہیاری میں مطلب کو کہلتا ہے کہ ساری ہیار کام کروینے ہیں تو ساری بھریا نے شڑے ہیں وہ دیکھا ہے سامنے شکول میرا کامرمن آپ کو دکھا سکتا ہے وہ سکول ہے اور یہ ان کا گھر ہے ان کے بچی بھی وہاں نہیں جا رہے کیونکہ ان استاد ہیں کی وجہ سے جو کے استاد ہیں وہ اپنے کام کو اچھا سمجھتے ہیں اور بچوں کے کیریئر کے بارے میں ذرہ بھی نہیں سوچ رہے کہ بچے کا کیریئر تباہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہماری عالی افسران سے مطالبہ ہے اس بات کا نوٹس لے اور ان پر قانونی کروائی کی جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ بچوں کا آپ کو کون کس نے حق دیا بچوں کے کیریئر تباہ کرنے کے لیے کیمرو مین کے ساتھ تاہر مسعود خان بمینہ شمروز خان اے بی سی نیوز میاں والی موسیقی